سعودی عرب یا وخطہ جسے جزیر ہنمارب کہا جاتا ہے کبھی اسمانی حکومت کے تحت تھا سلطنت آثمانی نے اپنے عروج پر جزیر ہنمارب کے کچھ حصوں سمیت اسی علاقوں پر اپنا اثر ورسوخ پڑھایا تاہم یونٹکن ناظروری ہے کہ جزیر ہنمارب پر اسمانی کنٹرولات نامرکز یا وسیع نہ تھا جتنا کہ سلطنت کے دوسرے خطوں میں تھا جزیر ہنمارب میں اسمانی موجودگی بنیادی طور پر حجاز کے علاقے کے گرد مرکوز تھی جہاں مکھاور مدینہ کے مقدس سے شہر واقع ہیں اسمانیوں نے ان علاقوں پر اختیار کا استعمال کیا بنیادی طور پر زیارت کے راستوں پر کنٹرول پر قرار رکھنے اور مقدس مقامات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تاہم حجاز سے آگے جزیر ہنمارب کا زیادہ ترحصہ خودمختاریہ مقام قبائلہ اور حکمرانوں کے کنٹرول میں رہا انٹائنویں صدی کے آخر اور ڈیسویں صدی کے عوائل میں جزیر ہنمارب پر اسمبہ انی کنٹرول میں کمیانا شروع ہو گئی کیونکہ سلطنت کو اندرونی انتشارہ اور بیرونی دباو کا سامنا کرنا پڑا پہلی جنگ عظیم کے دوران عرب بغاوت جسے برطانوی حمایت حاصل تھی اس خطے میں اسمانیات تھا ارٹی کو کمزور کرنے کا باعث بنی جنگ کے بعد سلطنت اثمانی حقی کی تحلیل کے ساتھ جزیر ہنمارب کے مختلف علاقوں نے آزادی حاصل کیا دوسری نوع آبادیاتی طاقتوں کے زیرہ سر آگئے اس معاملے میں جواب ساؤ دیرب ہے عبدالعزیز ابن سعود کی قیاد میں ہاؤس آف سعود نے بدریج خطے پر اپنا کنٹرول بڑھایا پال آخر سعودی عرب کی بادشاہ تقائم ہوئی جزیر ہنمارب اگرچہ اسمانی فن تعمیر ثقافتہ اور انتظامی انظام کی باقیات آج ابھی خطے کے کچھ حصوں میں پائی جاتی ہیں مقدسورتے کا تحفظ مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی توسیح بحالی اور حفاظت میں اسمانی اقدامات تعارف سلطنت عثمانیہ جواپنی بھرپور ثقافتی اور تعمیراتی میراس کے لیے مشہور ہے نے اسلام کے مقدس مقامات خاص طور پر مکہ میں کابہاو اور مدینہ میں مسجد نبوی پر نمٹ نقوش چھوڑے اسمانی حکمرانی کے تحت ان مقدس مقامات پر نمائی توسیح باریک بینی سے بحالی اور مضبوط حفاظت یاقدامات دیکھنے میں آئے جوان کے تقدساور آنے والی نسلوں کے لیے پائیدار مطابقت کو یقینی بناتے ہیں کابہ کی توسیح اور بہولی کابہ اسلام کام کا دسترین مقام عثمانی دور حکومت میں متعدد توسیح و تزین و آرائش سے گزرا جو آپ نے مقدسورتے کے تحفظ کے لیے سلطنت کے عظمکی اکاسی کرتا ہے سلطان مراد چہار منہ سیدویں صدی میں جام تزین و آرائش کا آغاز کیا جس سے کابہ کے دھانچے کو تقویت میں لیا اور حجاج کی بڑھتی ہوئیت عداد کو ایجسٹ کرنے کے لیے اس کے سہن کو بڑھایا گیا تزین و آرائش میں کابہ کے دیواروں کو مضبوط کرنا یا باب اس کیچ تکو لکڑی کے شہتیروں سے بدلنا اور اس کے بیرونی حصے کو سنگ مرمر کی شاندار چادرہ اور پیچیدہ خطاتی سے آراست ہے کرنا شامل ہے تاہم کابہ کی سب سے قابل ذکر دوسی آور بہالیویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دومہ کے دور میں ہوئی سلطان عبدالحمید دومنے ہندرمند کاریگروں اور ماماروں کیا یک ٹی مکو کابہ کی باری کبینی سے بہالی کا کامسون پا اس کے ساختی سالمی تاور جمالیاتی آزم تک پہالی کی کوششوں میں سنگ مرمر کے کالموں کی کمدد سے ایک نیچ تکی تنصیب کابہ کے بیرونی حصے کو پیچید ہے قرآنی نشتوں سے مزین کرنا اور اس کے اندرونی حصے کی پرتائش ریشما اور بروکڈ غلافوں سے تزین و آرائش شامل تھی ان کوششوں نے خانہ کابہ کو تعمیراتی شانہ اور روحانیت عظیم کی علامت میں تبدیل کر دیا اس کیال ہائی عظمت کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سے زائرین کو اپنے طرف متوجھ حکیہ مسجد نبوی کی توسیہ اور بحالی مسجد نبوی مدینہ میں نبی کریم مسلح اللہ علیہ وسلمک کی تب امیر کردہ مسجد میں محمید اور حکومت میں وسید میں وسیعہ پیمانے پر توسیہ اور بحالی ہوئی جو سلطنت کی اسلامی عورتے سے گہری عقیت کی اکاسی کرتی ہے سلطان سلیم دوم نے سسٹویں صدی میں مسجد کی پہلی بڑی توسیہ کا آغاز کیا اس کے نماز حالہ اور سہن کو بڑھایا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو ایجسٹ کیا جاسکے بعد میں آنے والے عثمانی سلطانوں نے توسیہ کیان کوششوں کو جاری ارکھا سلطان عبدالحمید دوم نے مائی ونگ صدی کے آخر میں ایکیا دگاریت ذہین و آرائش کا منصوبہ شروع کیا سلطان عبدالحمید ثانی کی مسجد نبوی کی بحالیہ سکشانو شو کتاور تفصیل پر باریک بینی سے خصوصی ترکھتی تھی توسیہی منصوبے میں آرائشی گمدوں، بلند مناروں اور پیچی دہ طریقے سے سجے ہوئے پورٹی کوز کا اضافہ شامل تھا جس نے مسجد کو ایک دلک شفنیت امیر کے شاہکار میں تبدیل کیا مسجد کا اندرونی حصہ سنگ مرمر کے شاندار فرشوں پیچی دھنک شنگار سے بنے ہوئے لکڑی کے تختوں اور چمکتے فانوسوں سے مزین تھا جس سے نماز اور اکاسی کے لیے ایک پر سکونہ ور شاندار ماحول پیدا ہوتا تھا مقاور مدینہ کے مقدسم کامات کی حفاظت کے سلسلے میں سلطنت آسمانیہ کے اقدامات کامر مگز مسجد نبوی کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا تحفظت تھا قبر رسول کی گہری رہانیہ حمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسمانیوں نے اس کی حرمتاور تعظیم کو یقینی بنانے کے لیے سخت حفاظت یا اقدامات نافذ کیے تھے اسمانیوں نے مسجد نبوی کی دیکھ پھالا اور دیکھ پھال کے لیے ایک سرشارہ دارہا قائم کیا جسے دوہف مقدس مقامات کے محافظ کہا جاتا ہے ان مطولیوں کو مسجد کے تاریخین وادرات کی حفاظت اس کی تعمیراتی سالمیت کو برقرار رکھنے اور قبر رسول کی حرمت کی حفاظت کی ذمہدار سون پی گئی تھی انہوں نے مقبر تکرسائی کو منظم کرنے کے لیے سخت ضابطیں نافذ کیے اسبات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ظاہری نانتہا یا احترام ماں اور احترام کے ساتھ حاصل کے پہنچیں مزید براں اسمانیوں نے مسجد نبوی کو بیرونی خطراتاور اندرونیر کاوچوں سے بچانے کے لیے سخت حفاظت یا اقدامات نافذ کیے تھے انہوں نے مسجد کے اردگرد محافظوں کا ایک ایک دستہ تائینات کیا اس کی چار دیواری کو مضبوط کیا اور کسی بھی مکنہب حرمت یا توپھوڑ کی کار روائیوں کو روکنے کے لیے نگرانی کے نظام کو نافذ کیا ان حفاظت یا اقدامات نے اسلام کے مقدسترین مقامات کی حرمتاور تعظیم کو برقرار رکھنے انہیں عبادت، غور و فکر اور روحانیت جدید کے لیے مقدسم قامات کے طور پر رمحفوظ رکھنے کے لیے اسمانیوں کے غیر متزلزل ازمک واجاگر کیا نتیجہ مقاور مدینہ کے مقدسم قامات کی تسیہ بحالیہ اور حفاظت میں سلطنت آسمانیہ کے اقدامات اسلامی ورثے کے لیے ان کی گہری تعظیمات اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کے تقصے کے تحفظ ان کے غیر متزلزل ازمکہ اے گہرا ثبوت ہے بحالی کے اپنے پیچھ ایدہ کوششوں تعمیرات یا اختراعات اور سخت احت اور سخت حفاظت کی اقدامات کے ذریعے اسمانیوں نے اکلاس وال میرہ تھے چھوڑی جو دنیا بر کے لاکھوں مسلمانوں کے روحانی تجربے کو تقویت بخش ہی ہے اسلام کے مقدس ترین مقامات کے نگہبان کے طور پر اسمانیوں نے ذمہ داری اور عقیدت کے گہرے احساس کو مجسم کیا اسپات کو یقینی بناتے ہوئے کہ قعبہ، مسجد النبوی اور دیگر مقدس نشانیاں آنے والی صدیوں تکائمان اتحاد اور احترام کی علامت بنی رہے موسیقی